اسلام علیکم اور کونسا اولائیل جو ہے وہ سلاب کے اندر اور دودھ کے اندر اور پراتھوں کو بنا کے کھانے کے لیے ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نارمل اولائیف آئل ہے یہ ترڈیشنل اولائیف آئل ہے یہ جو دونوں آئل ہے اصل میں یہ چاروں سپینش آئل ہے اور میں نے نارمل کمپنی لیے ہے تاکہ میں کسی کی پبلیسٹی نہیں کر رہا یہ صرف ایک انفرمیشن ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو پتا چال جائے کہ وہ اولائیف کا تیل کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ جو نارمل اولائیف آئل ہیں ترڈیشنل اور نارمل یہ ہم پکا کے استعمال کرنے کے لیے ہیں ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے اور گرم کھانے کے لیے ہیں یہ یعنی گوشت اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور ہنڈی میں ڈال سکتے ہیں اور یہ جو دو اولائیف آئل ہیں ایکسٹرا ویرجن یہ آپ نے کبھی بھی گرم نہیں کرنا ہے ان کو آپ نے ان کو جب بھی استعمال کرنا ہے یا سیلٹ کے اوپر اور یا دودھ میں کھائیں یا روٹی بنا کے اس کے اوپر اس کو جیسے دیسگی کو ایسے کر کے تو وہ کر لیتے ہیں اس طرح آپ ان دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایکسٹرا ویرجن آئے جو ہے یہ اگر آپ اس کو گرم کریں گے تو اس کے اندر جو غزائیت ہے وہ سب مر جائے گے اور یہ فائدہ دینے کی بجائے یہ اولتا آپ کے لیے نقصاندہ بن جائے گا تو جس کے اوپر یہ ایکسٹرا ویرجن لکھا ہو ایکسٹرا ویرجن لکھا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آئل آپ نے گرم نہیں کرنا آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں سالات کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو نارون روٹی بنا کے اس کے اوپر نچوڑ لیں اور چپڑ چپڑ کے کھائیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جس کے اوپر ویرجن لکھا ہو وہ آپ نے گرم نہیں کرنا اگر آپ گرم کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوئے گا اُلٹا آپ کو نقصان ہوئے گا اور اگر آپ کو ہماری جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو مزید ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ گھنٹی کا بٹن دبا دیں اللہ حافظ گود بائی